تمام لوگوں کے لیے جمہو کشمیر کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بھی الیکٹر سٹی کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ گھروں پہ کرتے ہوں چاہے وہ اپنے ویوسائی کے لیے کرتے ہوں ان تمام لوگوں کے لیے ایک نیا توفہ ہی کہہ سکتے ہیں سرکار کی طرف سے نکال کے باہر بتایا گیا اور اس میں یہ تمام باتیں بتائی گئے ہیں کہ بجلی کا بل جو کی آپ کو پہلے بہت زیادہ لگا کرتا تھا اس میں تھوڑی سی بڑوتری کر دی گئی ہے اور اب سے یعنی گھرے لوگ بھوکتاؤں کے لیے کیا کچھ دریں ہیں بیلو پاورٹی لائن بلوں کے لیے کیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیوہسائی کو بھوکتاؤں کے لیے کیا کچھ نئی دریں آئی ہیں وہ بھی تمام جانکاری آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر اور لڈاک جے ای آر سی کی طرف سے گھرے لو اور ساتھ ہی ساتھ بیوہسائی کو بھوکتاؤں کو ایک تاریخ سے نئی دروں کے حساب سے اپنے electricity بلوں کا بھوکتان کرنا ہوگا اور آپ کو بتا دیں جو کی بلوں پاورٹی لائن ہے سب سے پہلے ان کی بات کرنا چاہیں گے انہیں پر منت تیس یونٹ میں کوئی سی بھی پرکار کی بڑوتری نہیں کی گئی ہے یعنی جو پہلے تھا اسی پرکار سے چلے گا اور تیس یونٹ پر منت ایک اشاریہ پچیس روپے کے حساب سے انہیں بھوکتان کرنا ہوگا جو کی گھرے لیو بھوکتان سے اگر کمپیریسن کیا جائے تو بہت کم ہے ایک طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ اب بات کرنا چاہیں گے جو تمہاں گھرے لیو بھوکتان ہیں ان کی اگر میں بات کروں پر منت 200 یونٹ کے حساب سے یہاں بتایا گیا ہے کہ 200 یونٹ اگر ہوگا دو روپے کے حساب سے انہیں شلک ادا کرنے ہوگے اور اسی میں دوستوں سے لے کے اگر 400 یونٹ پر منت کی بات کریں 3.50 پیسے پر منت جو آپ کو وہ یونٹ کے حساب سے پڑھنے والا اور اسی میں 400 سے زیادہ اگر یونٹ آپ کی ہوگی تو اس میں آپ کو 3.80 روپیز کے حساب سے شلک ادا کرنے ہوگے اس کے بعد اب جو بھوکتان ہیں ان کے وشے میں بات کرنا چاہوں گی اس میں بتایا گیا کہ سنگل فیز یونٹ میں پر منت 3.10 روپیز کے حساب سے بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ 200 to 500 کی اگر ہم بات کریں یونٹ سنگل فیز کی اس میں پر منت 4.70 پیسے بتایا گئے ہیں اور آگے کی اگر میں بات کروں 500 سے زیادہ یونٹ سنگل فیز میں اگر ہوگا 5.10 روپیز اس میں بتایا گئے ہیں اور ساتھی ساتھ 2016 سے لے کے 2017 تک کی اگر میں بات کروں لازٹ ٹائم چینجز تب ہی کیے گئے تھے اور اب اگر بات کریں 8% تک کی بڑوتری جو ہے وہ اب دیکھنے کو ملیا تو تمام لوگ جو ہیں انہیں ایک اکتوبر سے اب آگے electricity bill جو ہیں وہ نئی دروں کے حساب سے دینے ہوگے اور اگر چھوٹے اوڈیوک یہ میں بات کروں اس میں لٹی اوڈیوک ور کی بات کرنا چاہوں گی اس میں 100 سے نیچے کی اگر بات کریں اگر کنیکشن ہوں گے تو اس میں 3.65 روپیز کے حساب سے پر کیوی ایچ پڑے گا اور اسی کے ساتھ نیت شلک کی اگر میں بات کروں یہاں پہ 60 پر کیوی ایچ کے حساب سے پڑے گا پر اب جو یہاں پہ آپ کو بتاتے کہ شلک تو بڑھا دیے گئے ہیں پر ان کا ایم کیا ہے ان کے گولز کیا ہیں اس کے پیشے میں بات کرنا چاہیں گے ایک یہاں پہ ونن کیا گیا ہے کہ چوبی سو گھنٹے بجلی مہیا کروانا جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کا جو گھاٹا ہوا تھا اس گھاٹے کو دو ہزار پچیس تک لکش رکھا گیا ہے کہ اس گھاٹے کو پورا کرنا ہے اور آپ کو بتاتے کہ جمہو کشمیر سرکار کی اگر ہم بات کریں انہوں نے وہ کس پرکار سے پرچیس کرتی ہے الیکسٹی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے فور پوائنٹ فیفٹی فور روپیز در کے حساب سے پر یونٹ سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اب اگر گھاٹا جو ہے وہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے گھاٹے کی یہاں پہ بات کی گئی تھی جو کی تکنیکی بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بھی تھا اور جو تمام نئی دریں ہیں وہ وی پیل ورک کے لیے بھی بتا دی گئی ہیں گھریلو جو بھوکتا ہیں ان کے وشے میں بھی بتا دیا گیا جو بھوکتا ہیں ان پہ بھی نئی دریں جو ہیں وہ لاغو ہوں گی اور ایک بات اور ہے اگر کمپیریزن کیا جائے جمہو کشمیر کا باقی راجیوں سے تو یہ دریں جو ہیں باقی راجیوں سے کافی کم ہیں آنے والے سمیں میں اگر کوئی چینجز کی جاتی ہیں کسی بھی پرکار کا فیر بدل کیا جاتا ہے تمام جانکاری جلد آپ تک پہنچائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی میریتی کا راج پود کیامرامین گگندیب کے ساتھ دھنیواد جو یہ آج پروگرام ہے یوہ سماد اور یوہ اکسا یہ ہماری منسٹری آپ یوہ سفیر سوٹ بارہ سرکار کی اور سے یہاں پہ بنایا جا رہا ہے یہ یہاں پہ نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے جسٹک ہیں پورے دیش میں چھے سو تریز جسٹک ہیں اس میں یوہ سماد اور یوہ جو ہر دسٹک میں اور ہر سٹیٹ میں یہ بنایا جائے گا اس کا جو مقصد ہے جو ابجیکٹیو اس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے یوہ تینلیٹیڈ بجے ہیں چاہے وہ چاہے وہ پوٹوگرافی میں ہو چاہے وہ رائٹنگ میں ہو چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن میں ہو دیکلیشن کنٹیسٹ میں ہو یا یوہ سماد میں ہو تو یہ پانچ ایونٹس یہاں پہ ہونے ہیں پہلے یہ ہمارا جو نیشنل یوہ ہسٹیبل ہوتا تھا اس میں یہ سلیکشن اب جو یوہ ہوتی تھی وہ گراس روٹ لیول سے نہیں ہوتی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ سرکار نے کیا کہ اس دفعہ گراس روٹ سے ہم یہ بچے سلیکٹ کر رہے ہیں بلیج لیول سے لے کے بلاک لیول اور بلاک لیول سے پھر دشک لیول پہ اور جو یہ جوری بیمبر سے ان کے مہادیم سے جو بھی سلیکٹیڈ بچے ہوں گے جس ایونٹس میں آئیں گے چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن ہے رائٹنگ کمپٹیشن ہے یا کلچیر کمپٹیشن ہے ڈیکلیشن کنٹیس ہے اس کے مہادیم سے جو جوری بیمبر سے جو سلیکٹیڈ بچے ان کو سٹیٹ لیول پہ بھاگ لینے کا موقع ملے گا اور جو سٹیٹ لیول پہ جو سلیکٹیڈ ہوں گے وہاں کی جوری بیمبر سے الگس ہوگی ان کے مہادیم سے جو آئیں گے ان کو نیشنل لیول پہ اس میں بھاگ لینے کا اور اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع ملے گا تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم گراس روڈ لیول سے ہم نے ویب سائٹ کی تھی اور ایک اوپن ریسٹیشن رکھا ہوا تھا نوائی کے کی ویب سائٹ تھی ان ایس ایس کی ویب سائٹ سے بے ہم نے ہر بچوں سے جو بھی پندرہ سے انہتیس سال کی بیچ میں ان سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنا اپنا نام جس پہل میں ہیں چو پانچ چی ویڈ میں نے آپ کو بتایا چاہے وہ کیس پرائز اور بھی سارٹسپیٹس ہیں اور نیشنل لیول پہ تو ہائی اس کو آنر کیا جاتا ہے اس کو اپنے پوری دیش میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتی نیشنل یوہ کے اندر کی جانب سے آج ڈگری کالیج آڈٹوریوم میں ایک سیمینار انعقاد کیا گیا ہے جو آزادی کا امرت مہا اتصال جس میں بہت سارے بچوں نے پٹسپیٹ کیا پینٹنگ کا ہو یا باقی جو کوئیس کا ہو اس میں بہت سارے بچوں نے یہاں شرکت کی اسی حوالے سے اگر بات کرے تو یہاں پر ڈریکٹر جو نیسار آزاد ہے یوہ کے اندر کے وہ بھی اس میں موجود تھے اسی حوالے سے اگر بات کرے تو یہاں پر جو ڈی ڈی سی ممبر جاید رحیم بات وہ بھی سمینار میں موجود تھے اور یہاں پر بلکل بچوں کو اپن جو میرٹ ہے ہے وہ یہاں پہ ان کو سرہایا گیا اسی حوالے سے اگر بات کرے پلواما جو اڈٹوریم ڈگری کالیج کا ہے یہاں پہ بہت ساری فنکشنز تو ہوتی ہے لیکن آج پہلی بار اندشترل یوکیندر کی جانب سے یہ فنکشن دیکھنے کو مل رہی ہے مضوامل جے کے ٹونٹی فورنٹ سیون پلواما چاہتا ہوں کہ میں پچھلے پاچ چار پانچ سال سے کام کرتا ہوں گراؤنڈ جیرو پر میری جو امید تھی امید تھی کہ میں اپنے عوام کی خدمت کروں گراؤنڈ جیرو پر اور میں نے آج تک مطلب لوگوں کے جو بھی مسائل ہے ایک بریج بنا بیٹوین ایڈمنیسٹریشن اور پابلک اور جتنا ہو سکا اتنا کر دیا میں نے لوگوں کی وساطت سے اس لیے میں نے آج اس لیے جائن کیا کیونکہ جو میرا جلہ شوپیان ہے پاسماندہ ہے یہاں کے لوگوں کے بہت سے گونہ گونہ مسائل ہے اور آج تک ان کو عمل میں نہیں لائے گیا تھا اور میری ایک تلاش تھی کہ مجھے ایک اچھا پیلٹ پھارم ملے اور قداور لیڈر ملے تاکہ میں اپنے جلہ شوپیان کی بھرپور خدمت کروں یہی میرا مدہ تھا اور مقصد تھا کہ لوگوں کے جو کام نہیں ہو سکتے تھے آج میں ان کو پریکٹیکلی کروں پارٹی کی وساطت سے یہی میرا منشور اور میرا مدب میری امید ہے کہ میں گریب لوگوں اور اپنے پاسماندہ لوگوں جو جلہ شوپیان کا گوئی اور عام میں ان کی پریکٹیکلی خدمت کروں یہی میرا مدہ اور مقصد کیوں چنی ہے کہ میرا جو میں جو گراؤنڈ جیرو پر چار پانچ سال سے ہے ریسٹ آب جو پارٹی جو تھے یہاں جو وجود میں آئے انہوں نے ہمیشہ میرے پاسماندہ جلہ کو اگنور سے اگنور کر دیا اور یہاں کے جو بھی مطالبات تھے وہ یوت کے حوالے سے تھا یا ٹریڈرز یا ٹرانر سپورٹرز یا اور لوگوں کے حوالے سے وہ تو برائے نام رہ گیا تو اس لیے کہ ہمارے شوپیان کو استثال کیا گیا تھا آج تک اور آج بھی کرتے ہیں تو میں نے یہ ٹھان لی کہ مجھے ایسا قداوار لیڈر ملے اور ایسا پایلٹ پھارا ملے جو کمٹیڈ ہو اور میرے محترم گلام نبی آزاد صاحب جو کمٹیڈ ہے وہ جو کرتے ہیں کرتے ہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں اور میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جلہ شوپیان کا جو جلہ ہے وہ انہی کی بدلت مجھے ملا ہے اور میں اس اپنے جلہ کو بھلنج اوپر لینا چاہتا ہوں عوام کی واساطت سے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یوت سے ٹرانر سپورٹرز سے کسان بائیوں سے گجربائیوں سے پاڑی بائیوں سے جو بھی آل سیکشنز آہ وومن وومن سے آل سیکشنز جو ہے سوسائٹی میں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جوک در جوک آئے اور اس پائلٹ پارم کو تھائمی تائے کہ اس میں آپ کا مقدر اور بھوش اور جو ہمارا جلہ شوپیان ہمارا گھر ہے اس کو آگے لے جانے میں اپنا قلیدی رول ادھر کریں جگر ٹونٹی فورٹ سیون دیکھ رہے ہیں اور جگر ٹونٹی فورٹ سیون کے گراؤنڈ رپورٹ کے لیے میں محمد عاصف تازی میں بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں ایک اس طرح سی شاشی پارٹیاں جو ہے سرگرم ہے وادی کی بات کرے ہیں جب کشمیر کی بات کرے تو اس میں میں حالی میں لانچ ہوئی پارٹی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے وہ حالی میں لانچ ہوئی ہے اور کہیں دگیش لیڈر جو ہے وہ بھی شمولیت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سماجی کارکونان جو ہے وہ بھی اس میں شمولیت کر رہے ہیں اس میں میں آج ہم منصور احمد ماغرے جو شمولیت کے بعد کیسے طرح سے لوگوں کے امید پر کھرے اتریں گے چکٹونڈی پرسائن کے لیے شوہبین سے محمدہ سٹیشن کو لگ صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ڈسٹرک کو کنسیڈر کرتے ہوئے پچاس یہاں پہ سینکشن کی ہوئی ہیں جن میں سے لگ صاحب نے جب ان کی ویزر تھی تو انہوں نے بھی دس ایک لوگوں کو اس دن دی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جو ریمیننگ بچے ہوئے ہیں ان سب کو آئی دینا ہے ہم نے تو اس میں سے مجھے لگتا ہے آج کوئی 23 لوگ جو ہے یہاں پہ تھے تو ان کو ہم نے یہ جو ہے سکوٹیاں دی ہیں اور موسٹلی میں نے سب آدمیوں کو ون بائی ون انٹریکٹ کیا اور بڑے ڈیزرونگ یہ کیس تھے مجھے لگتا ہے ہمارے جو ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کونسل کی چودہ کانسچنسیز ہیں ان سب کو اس میں جو ہے انوالو کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی ہمارے کونسلرز تھے ان کو کہا تھا کہ موسٹ ڈیزرونگ آپ نے دو دو آدمی اپنے وہاں سے دینے ہیں تو ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے اور انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر کے دیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی ہلپنگ ہینڈ ہے کیونکہ موسٹلی یہ لوگ جو ہیں کام کرنے والے ہیں دلو ففٹی ہیں اور ان کی لائیبلٹیز ہیں یہ شادی شدہ ہیں ان کے بچے ہیں اور یہ کچھ کام کر سکتے ہیں میں نے سب لوگوں سے بات کی موسٹلی یہ لوگ ان میں ٹیلر ہیں شاپ کیپرز ہیں اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے کام ہیں وہ کرنے والے ہیں تو ان کی جو ریسپانسیبلٹی ہے جو لائیبلٹی ہے ان کے دو دو بچے ہیں کسی کا کیا ہے کسی کا کیا ہے تو وہ وہاں سے اپنے شاپ تک آ سکتے ہیں اپنا یہاں پر اور کچھ کرنے کے لیے کہیں پر بھی یہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سکوٹی جو ہے مجھے لگتا ہے بیس دس بیس کلومیٹر کا سفر جو ہے بڑے آرام سے تہہ کر سکتی ہے اور ڈپارٹمنٹ میں پوری فارمیلٹیز کے ساتھ ان کو یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور یہ لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں بھی بڑی تسلیح ہے کہ ان ایسے جیسے لوگوں کو آج ایڈریس کیا گیا ہے اور آنے والے ٹائم میں اور بھی ان کو میں نے کہا ہے کہ اور بھی ان لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا جائے اور دیویانگ کے لیے جو پردان منتری جی کا ایک سپیشل کنسیڈریشن رہتا ہے اس کے تحت اور بھی بہت ساری سکیمیں ہیں جیسے اگر یہ اپنی کوئی دکان کھولنا چاہیں اپنا کوئی بزنس کرنا چاہیں تو ان کو آسان کسطوں پر جو ہے لوگ مل سکتا ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ان سے بات کی ہے اور میں نے اپنا پرسل کنٹریکٹ ان کو دیا ہے ان کو کہا ہے کہ کسی بقت وہ بھی ہمیں کال کر سکتے اور جو بھی ہم سے حلب پاسیبل ہوگی ہم ان کے حلب کریں گے میں اس ڈپارٹمنٹ کا اور ایڈمیسٹریشن کا شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے یہ پروسس چلایا ہوا یہ تو پہلے سے بھی چڑ رہا تھا لیکن ہوتا کیا تھا یا تو کسی کی سپارش ہوتی تھی سوشل ویل فیر آپ اس میں اس کو ملتا تھا جو پیشے سے کوٹ آتا تھا پندرہ یا بیس جو ہے وہ صرف وہی آتے تھے لیکن اس بار جو ہوا ہے کم سے کم پچاس سو کے قریب جو سکوٹیاں آئی ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور ان میں مجھے بھی پریارٹی دی گئی گی میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ ملی مجھے اس سے آسانی ہو جائے گی چلنے پھرنے میں جو مجھے دکت آتی تھی تاکہ میں آسانی سے کہیں بھی جا سکوں اور اپنا کچھ کاروبار کر بھی سکوں گا اور کسی کے پر جانا ہوتا ہے میں الیکٹرانی کی دکان کرتا ہوں دیکھیں سولیت تو اس سے ہونی ہے کیونکہ جہاں مجھے پیدل چل کے پیدل چلنا پڑتا تھا وہاں میں میں اس پہ آ سکتا ہوں اور جہاں میں ایک گھنٹہ لگتا تھا وہاں دا سیاں پندرہ میٹ میں میں پہنچ سکتا ہوں وادی کشمیر کے مختری پہاڑوں کے ساتھ ساتھ سائیتی مقام گلمر کی افروٹ پہاڑی پر کل ہوئی روان موسم کی دوسری برباری نے ایک بار پھر سیاہت میں یہاں پر جو ہے اضافہ دیکھنے کو مرہ رہے وہی سیاہت میں دستک لگنے کے ساتھ ہی سائیتی مقام گلمر کی ہم سبح سویر اسی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد جو سائیوں کی موجود ہے کہ ہی نہ کہی وہ اس ویدر اور اس برباری کا یہاں پر جو ہے آنت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہے امیدہ یہی کی جاتی ہے کہ وادی کشمیر کے مختلف سائیتی مقامات کے ساتھ سائیتی مقام گلمرگ سونمرگ درنگ پہل گامیا اور بھی جو سٹورشی ڈسٹینیشن سے یہاں پر زیادہ سے زیادہ سیاہ آنے چاہیے تاکہ یہاں کی بیروزگار نوجوان کو روزگار کے وسائل جو ہے وہ فرام ہو سکے اور یہاں مزید سیاہت میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملی وہی اگر چھم سائیتی مقام گلمرگ کی افرورٹ پارڈی کی بات کے روان موسم کی دوسری برباری کا ریکارڈ ہونے کے بید یہاں پر کچھ تصویر فیس بک پر وائدل ہوئی تو اس کے بید یہاں پر سائیت میں ایک بار پھر یہاں پر جو ہے دستک دیکھنے کو ملی وہ یہاں پر سائیت میں لگا تاریزہ پر دیکھنے کے ساتھ یہاں پر جو آ جو سائیت سے جڑے لوگے کہیں نہ کہیں وہ خوش نظر آ رہے اور اگر چھم ویدر کے حوالے سے بات کریں چونکہ جس طرح سے مقام موسمیات پہلے ہی پیج گوئی کی تھی کہ پہاڑی علاقوں پر بھی ہلکی برباری اور میدانی علاقوں میں جو بارشوں کا سلسلہ جو ہے دیکھنے کو ملا ہوئی کل شام سے ہم دیکھا کہ وادی کے مختلف پہاڑی علاقوں کے ساتھ سائیت مقام گلمرگ میں بھی ایک بار پھر یہاں پر برباری ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر سیاحت میں یہاں پر جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ وادی کشمیر کے ساتھ سائیت مقام گلمرگ میں بھی لگتار سائیوں کا تانتہ بنا رہے تاکہ یہاں کے مقام میں لوگوں کو جو ہے روزگار کے وسائل زیادہ سے زیادہ فرام ہو سکے عادلڈار جے کے ٹوانٹی فور نیوز گلمرگ کہ جہاں پر بھی جو بھی جہاں پر بھی کسروٹین زمین ہوتی ہے وہ اس علاقے کا حق ہوتا ہے پہلی بات ہے اور علاقے کا حق ہم اس لئے مانتے ہیں کیونکہ جو رفائی عام کے لیے رفائی عام کے لیے چاہے وہ ہوسٹر بن جائے چاہے وہ کومیٹی حال بن جائے چاہے وہ تریننگ سینٹر بن جائے چاہے وہ سکول بن جائے کچھ بھی ہو جہاں کے جہاں کی جو جنریشن ہے یہ مستفید ہو جائے اس علاقے سے دیکھے کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ اپنی مانمانی کر کے منگرد طریقے سے ان لوگوں کو یہ الارٹ کرے جن کی کوئی حصیتی نہیں بنتی ہے یہاں پر رہنے کے لیے پہلی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ کسٹوڈین لینڈ ہے دس کنال زمین یہاں پر ہے تو اس دس کنال زمین کو ان کو الارٹ الیگلی نہیں کرنا چاہتا ہے جبکہ ستھر سال سے یہاں کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے بھئی اس کو وہ ادارہ بناو جو یہاں کے لوگوں کے لیے پھائیدہ مند ہو اور دوسری بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیس سال سے اس کا مقدمہ عدالت آلیا میں سماعت کے تحت تھا اور بیس سال سے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کو کس طریقے سے الگلی طریقے سے بندر بانڈ کر کے اپنے اپنوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ یہ حق بنتا ہے اس عوام کی حق بنتا ہے بس تیز دو آل اب نہیں بات جو آپ نے پوچھن کی بات کی شراب کھانا کی امبیان بنانا رہا تھے اس سے پہلے یہاں پر شراب جیسے کہ ہاں یہ سب نے کہا اس سے پہلے نے یہ کہا کہ پروشن سورو پر بھی شراب دستیاب ہوگی اپنے جن سے اس طرح کے سپلے کھانے کے لیے یہاں پر شراب کھانا ہی بنے گا تو یہ اپنے جن ہمیں کنفرم نہیں ہے یہاں پر شراب کھانا کھلا تو یہاں پر ایک ایک بچہ سنگو پر نکال گیا اور سکت گورنمنٹ کے پر ذمبہ داری ہوگی ہم پر نہیں ہوگی ہاں یہ بات دیاد رکھے گا ایڈمیسٹریشن سے کوئی اپیل ایڈمیسٹریشن سے ہم یہ گزارت کرتے ہیں کہ پھوراں اس 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 کا پردہ کھول دیں اور یہ دیکھیں کن لوگوں نے یہاں پر الیگل طور پر یہ گرفٹ کرنے کے کچھ کی ہے یہ کوئی پولٹیکل ایشو نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری عوام کا ایشو ہے یہاں پہ کسٹوڈین کی زمین ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی فلائی ادارہ قائم کیا جائے میرے اجھال کی زورت ہے ہیلس سنٹر کی زورت ہے کوئی چنگ سنٹر کی زورت ہے کوئی بھی کام جو فلہ کی عوام کی فلہ کیلئے ہوگا وہ سنٹر کی قائم کیا جائے اللیگلی یہاں پہ کوئی قبضہ نہیں ہونے دیں گے پہلے بھی میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا کہ کفاید رضی صاحب کسٹوڈین جنرل جو تھے انہوں نے بتایا تھا کہ وقت وقت پہ مختلف بیروکیٹس اور آپ کو تو ان کا کوئی ضمیر ہے نہیں کہ بزنس منز کا اور ان کو ایلٹ کیا گیا تھا پہلے بھی موقع دیفرنٹ بزنس منز کو یا بیروکیٹس کو اب بھی ایک کچھ شورے کی اس کو ایلٹ کیا جائے کل کی ڈیٹ میں ہمیارا اپریہنشن جو ہے کل کی ڈیٹ میں یہاں پہ کوئی شراب کھانا ہو سکتا ہے کوئی چارس کا کارگانا ہو سکتا ہے کوئی سینما حال ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں سمپل کوئی پلٹیکل ایشو نہیں ہے یہ عوام کا ایشو ہے عوام کے لئے زمین وقف ہو یہاں پہ کوئی اچھا ادارہ قائم کیا جائے ہم جو گورنٹ انظامیات سے گزارش کرتے ہیں انہیں نے بہت اچھے کام کیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے لیکن اپریہنشن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط کام ہو سکتا ہے کل کی ڈیٹ میں ہماری بہبود کے لئے عوام کی بہبود کے لئے یہ وقف کیا جائے یہاں کوئی اچھا سینٹر کھولا جائے یہی ہماری گزارش ہے ہم اس وقت پرباگ علاقے میں موجود ہیں اور جہاں پر کے عوام نے یہاں پر پروٹسٹ کیا ان کا یہ انکشاف ہے کہ دس کلان لینڈ جو کی کسٹوڈین کی جس پہ نبی کی داہی میں ایک شراب کھانا چلتا تھا اور پھر وہ ڈیفنگ ہو گیا اس کے بعد جو ہے آج تک وہ لینڈ وہی پر ایسے ہی پڑا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی سکول یا کوئی اگر کوئی سکول یا ہیلس سینٹر بنتا ہے یا میریج شراب کھانا ہم ہرگز سے ہرگز وہاں پر بننے نہیں دیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ظلہ انتظام یا اور ایل جی منوشنا سے ان کی یہی گوہار ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی اچھا ادارہ وہاں پر جو ہے وہاں پر بنایا جائے لیکن وہ غلط استعمال کے لیے یہاں پر نہیں اگر ایسا ہوا تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور وہ احتجاج کریں گے جے کے ٹونٹی فور سیون کے لیے میں پیرباگ سے ظہور حسین بھارتی سینہ کے ایک ایسے شورویر یودھا کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جن کا آج جنم دیوست ہے جی ہمیں بات کر رہا ہوں شہید سیکنڈ لیفٹنڈ ارون خیتر پال جی کی جن کا آج بہتروا جنم دیوست ہے اور ارون خیتر پال جی جنہوں نے انیس سو اکتر میں پاکستان کو یودھ میں موت توڑ جواب دیا اور پاکستان کے ہر ایک ٹینک کو نیستو نابوت کیا اور پاکستان کے گھر پر جا کر جا وہ پاکستان کو انہیں قرارہ جواب دیا لیکن آپ کو بتا دے گی جس طرح سے آج ان کا بہترما جنم دیوست ہے اور اسی کے اپلکش پر میں آج سامبہ کے ویر بھومی پارک میں پہنچا ہوں جہاں پر ان کا یہ شہیدی سمارک بنایا گیا ہے اور آج شام کو یہاں پر ان کا جنم دیوست بھی منایا جائے گا سامبہ کی سماجک سنسا سامبہ سوشل کلپ کی طرف سے اور ہر سال ان کا جو شہیدی دیوست ہے وہ بھی منایا جاتا ہے ان کا جو جنم دیوست ہے وہ بھی منایا جاتا ہے اور پریوار کے صدق سے بھی ان الگ الگ کارکراموں میں شرکت کرتے ہیں لیکن آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کی شہادت کے بارے میں بتا جائے اس شورویر یودہ کے بارے میں بتا جائے جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ شہادت پراب کی اور آرمی میں جانے کا ان کا بچپن سے ہی ایک سپنا تھا اس سپنے کو انہوں نے سنجویا اور بھارتی سینہ میں آزے آفیسر انہوں نے جوائن کیا جس طرح سے یہ ان کی ویرگاہ تھا یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے انہوں نے شہادت پائی جس طرح سے پونہ آرز سترہ پونہ آرز ریجیمنٹ میں وہ آزے آفیسر جوائن ہوتے ہیں اور جلد ہی ان کو پوسٹنگ مل جاتی ہے جس طرح سے یودہ شروع ہو چکا تھا بھارت پاکستان کا 1971 کا تو اس یودہ میں ان کو حصہ لینے کا موقع ملا اور وہ ایک جعباز سپائی کی طرح آگے بڑھے اور اس یودہ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ویرگتی پراب کی انہوں نے بھارت دیش کی خاطر وہ مر مٹ گئے اپنے پرانوں کی آہوتی دے گئے لیکن آج جس طرح سے بہترما جنم دیوز ان کا جب منایا جا رہا ہے دیش بھر میں جگہ جگہ پر شردھانجلی کارکرم آیوجود کی گئے ہیں تو ہم اپنے چینل کے مادین سے شردھانجلی ارپیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے مند سے ہی ان کو شردھانجلی ضرور بھیٹ کریں کیونکہ آج ہم اگر سرکشیت ہے ہمارا دیش سرکشیت ہے تو انہی جعباز شورویر یوتوں کی وجہ سے سرکشیت ہے اور ہمیں بھارتی سینہ کے ہر ایک جعباز سپائی کا حوصلہ پڑھانا ہے اور جو دیش کی خاطر مر مٹ گئے ان کو سممان دینا ہے یہ ہماری پراثم رسپونسیبیلٹی بنتی ہے تو آج بہتر میں جنم دیوس پر سامہ سوشل کلپ کے میمبر آجے جی میرے ساتھ ہیں اتحاد جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے میں نے شروعات میں بتایا کہ ان کو بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا جو ایک ان کا سپنا تھا وہ انہوں نے ضرور سنجھو ہے لیکن اتحاد جاننے کی کوشش کریں گے آج بہتر میں جنم دیوس ہے شید سیکنڈ لیفٹ نے نارون کھیتر پال جی کا کیا کچھ آپ کا سندیش رہے گا اور کیا کچھ اتحاد آپ بتانا چاہتے اس انیس اکتر یود کا جیسے بیٹل آف بسندر کا نام دیا گیا اور انہوں نے ایک ایک ٹینک کو نیستو نابود کیا پاکستان کے اور ویجے بھی پراپت ہوئی اس یود میں لیکن ویرگتی کو پراپت ہو گئے آرون کھیتر پال جی کیا کہیں گے جی دھنیواز ریشی جی جیسا کی آرون کھیتر پال جی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس میں یہی بتانا چاہوں گا یہ ان کے پتا بھی آرمی میں آفیسر تھے تو ان کو شروع سے ہی اپنے پتا کو دیکھ کر آرمی میں ہونے کا شوق تھا تو جب یہ چھوٹی بہت چھوٹی بیس اکیس سال بیس اکیس سال کی عمر کے رہے ہوں گے تو ان کا آرمی میں سیلیکشن سیکنڈ لیپٹین کے طور پر ہوا جب سیکنڈ لیپٹین کے طور پر ان کا سیلیکشن ٹریننگ چل رہی تھی ٹریننگ کے دوران ہی جب بھارت پاکستان ید کے بادل من رہنے لگے تو ید ایک طریقے سے شروع ہی ہو گیا جب ید شروع ہوا تو انہوں نے جد کی کہ میں بھی ید میں جاؤں گا لیکن ان کی جو ٹریننگ کا جو پیریٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا کچھ بیسک ٹریننگ نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ان کو آفیسرز نے جانے سے منہ کریا کہ آپ نہیں جا سکتے لیکن انہوں نے تب ہی جد کی کہ میں جو بھی ٹریننگ میں بڑے شورٹ ٹائم میں جلدی کرلوں گا آپ مجھے بس چانس دیجئے ایسا انہوں نے کیا بھی اس کو پروب بھی کیا جب ٹریننگ ہوئی تو ان کو کلینس ملا ینگ میں جانے کا جب ان کی جب پاکستان کا منصوبہ یہ تھا کہ جممو اور پتھان کو ہائیوے کو توڑا جائے تاکہ ان کی تپ سپلائی چین رسد آرمی تک نئی پہنچے لوگوں کو نقصان ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے بھارت بھارتی سے نا اس چیز کو بھاپا جب پاکستان سینہ اپنے ٹینک برگیٹ کے ساتھ ان کی اور آئی امریکی ٹینکر وہ ایڈوانس ٹینک تھے ان کا فاما گستہ ٹینک رشن ٹینک تھا اتنا ایڈوانس نہیں تھا اس سامے پر لیکن جب آئے تو ان کی دلیری دیکھ کے پاکستان کے پیر اکھڑنے لگے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ بم پہ بم برساتے جا رہا ہے ہمارے ٹینکوں کو نیستہ نابوت کرتے جا رہا ہے ایک جب ان کے ٹینک پر بھی ایک دو گولہ گرہ تھوڑے جکمی ہوئے تو جب ان کا میسیج آیا پیچھے سے میسیج آیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں تو انہوں نے اپنے ڈرائیبر کو بولا کہ آپ ٹینک کے جو بائرلیس سیٹ ہے اس کو بند کیجئے توڑ دیجئے لہذا اس نے ایسا کیا توڑ دیا کہ تاکہ ان کو کوئی میسیج نہیں مل سکے جب لڑتے رہے لڑتے چار پانس ٹینک انہوں نے ایسے ایسی لوکیشن پر ٹینک تھے جو ننائک ثابت ہوئے ان کو نیستہ نابوت ٹھان کے رکھا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں مرتے دم تک اور ایک گولہ اچانک سے ان کے بلکل ٹینک کے بلکل سامنے آئے جو ہسٹری بتاتی ہے ٹینک بلکل سامنے ان کے گرا بری طریقے سے لہو لہان ہونے کے بعد ان کے اور بران اپنے نوشہ بر کر دیئے تب اس بھارتی سینہ نے بھارتی سینہ کے سربوچ سمبان 21 سال کی الپ آئیو میں بھارتی سینہ میں ایسا جتنے بھی پرمبیر چکر ہوئے اتنی چھوٹی آئیو میں کسی کو یہ ایک ریکارڈ ہے اور ان کی شمتہ کو دیکھتے ادم ساہوز کو دیکھتے بھارتی سینہ پرمبیر چکر سے ان کو نوازا ہے لیکن آج جنم دیوست ہے تو ایک خوشے بھی ہوتے کہ آج ہمارے شوروی ریوتہ کا جنم دیوست ہے تو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ بلکل سامبا سوشل گرب سامبا کی ایک ایسی سستہ ہے جو ساپ سفائی پرمبیر چکر سیکنڈ لیپٹینڈ ارون خیتربال کے سمارک کی سفائی پہلے ادھر ہوتا اب ادھر آگئے ہیں ساپ سفائی بھی کرتے ہیں اور ان کا جو جنم دن ہے آج کے کٹ کر شام کو ادھر پروگرام بھی رکھا ہوا ہے بچے بھی آئیں گے ہمارے گروپ کے میمبر اور اس کے ساتھ ہی اپنے ان کا شہادت 16 دسمبر 168 انفینٹری اور جلا پرشاشن اور سامبا کے جو گنوان لوگ اس سب مل کر ادھر سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا ہے اور بچے بچوں کو جو میدھاوی چھاتر ہیں ان کو بھی پروسائیت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروسکار کیا ہے اور بچوں کو بھی ان کی جیونی کے اوپر پرکاش ڈالنے کا موقع ہے جی بلکل اب یہ ایسے ہیرو ہیں کہ ہمارے بچوں کو خاص کر دیوں نیو جنریشن ہیں جو اپنے ہی دھون میں لگی ہوئی ہے ان کی اسٹری جرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کی اسٹری پڑھنے سے آپ کو پریڑنا ملتی ہے آپ کو اوچھ کرنے کی ایک ججبہ پیدا ہوتا ہے کی ایک چھوٹا تا 21 سال کا لڑکا ایک پرمبیر چکر لے سکتا ہے میں کیوں نہیں یہ ان کی اسٹری جرور پڑھنا چاہیے باقی اور چیزوں کے ان پر تھوڑا دھیان جرور دینا چاہیے تاکہ بھارتی سینہ میں جانے کا ایک ہر بچے کو ایک موقع ملے اور اپنی چھمتہ دکھانے کا موقع ملے چلیے تو یہ ہے کہانی بھارتی سینہ کے ایک جعباز آفیسر کی شہید سیکنڈ لیفرینڈ عرم خیتر پال جی جن کو مرنو اپراند یعنی شہادت کے بعد پرمبیر چکر سے نوازا گیا چھوٹی سی عمر میں انہوں نے شہادت پراب کی پاکستان کو موتوڑ جواب دیا اور آج ہر کسی کی زبان پر یہ نام ہے شہید سیکنڈ لیفرینڈ عرم عمر رہے